عزیز طلبہ اور طالبات آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب سال دوم میں شامل افسانہ کتبہ پڑھتے ہیں ان کے مصنف یا افسانہ نگار کا نام غلام عباس ہے یہ افسانہ آنندی سے لیا گیا ہے یعنی افسانوں کا ایک مجموعہ ہے غلام عباس کا جس کا نام آنندی ہے تو ان میں یہ افسانہ بھی شامل ہے غلام عباس انیس سو نو کو پیدا ہو گئے تھے اور انیس سو بہسی کو وفات پا گئے تھے عمر تر سر میں یہ پیدا ہو گئے تھے انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے اور ابتدائی تعلیم دیال سنگ ہائی سکول لاہور سے حاصل کی اور لاہور سے ہی عملی زندگی کا آغاز کیا وہ مختلف رسائل کے مدیر رہے مدیر ایڈیٹر جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں پھر محکمہ تعلقات عامہ سے منسلک ہوئے کچھ عرصہ بعد بی بی سی سے وابستہ ہو کر لندن چلے گئے غلام عباس ترکی عدب سے بہت متاثر تھے انہیں موسیقی سے بھی دلچسپی تھی خصوصاً گٹار بجانے کا انہیں بہت شوق تھا اس کے علاوہ وہ شطرنج کے ایک بہترین کھلاڑی تھے عدبی خدمات کے سلی میں انہیں حکومت فاکستان کی طرف سے ستارے امتیاز آتا کیا گیا غلام عباس ایک باوقار کامیاب اور تخلیقی زندگی گزار کر کراچی میں انتقال کر گئے تو یہ غلام عباس کی جو زندگی تھی ان کی جو سخشخصیت تھی یا زندگی میں ان کے جو مشاغل تھے ان کا تذکرہ ہے اب عدب میں ان کی کیا کارنامے ہیں تو غلام عباس کو افتدا ہی سے اردو عدب سے دلچسپی رہی اور بچپن ہی میں انہوں نے رتن رات سرشار مولانا عبدالحلیم شرر خاجہ حسن نظامی اور مرزا حادی رسوا کی تقریبا تمام تصانیف پڑھ لی تھی ان کا شمار جدید افثانہ نگاروں کی فہرست میں ہوتا ہے انہوں نے اس وقت افثانہ نگاری شروع کی جب انگریزی تعلیم و معاشرت کے سبب نئی نئی اقدار معاشرے میں نشونما پا رہی تھی اور معاشرے میں ایک کشم کشکی کیفیت تھی جس کے نتیجے میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہو رہے تھے جو ایک روایت پسند معاشرے کے لیے ناقابل برداشت تھے مطلب ان جملوں کا یہ ہوا کہ پرانی تہذیب پرانا کلچر مٹ رہا تھا اور نئی تہذیب نئے طور و طریقے رائج ہو رہے تھے ان کے تاریخ پیدائش انیس سو نو ہے تو اٹارہ سو ستاون کو انگریزوں نے برسغیر پر براہ راست قبضہ کیا تھا یاد رکھے کہ قبضہ ایک الگ چیز ہے اور طور و طریقوں کا پھیلنا وہ ایک الگ چیز ہے اس کے لیے عمومن ٹائم درکار ہوتا ہے تو یہ جو پچاس سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے اس میں وہو نئی روایات یا نئے طور و طریقے برسغیر کے تول و عرض میں پھیل رہے تھے اور جو پرانے اقدار تھے وہو دم توڑ رہے تھے ناظرین یہ سفر اب تک جاری ہے بعض بڑے بڑے شہروں میں بھی اب 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 مطلب کتنا عرصہ نہیں ہوا کہ وہو اقدار ختم ہو رہی ہیں اور اس کی جگہ نئی مغربی تہذیب جو ہے وہو لے رہی ہیں اسی طرح دیہاتوں کے اگر ہم مثال دے دے تو دیہاتوں میں تو فپٹی فپٹی کا معاملہ ہے بعض اقدار ایسے ہیں جن کا تعلق جدید مغربی تہذیب سے ہے جبکہ بعض اقدار ایسے ہیں جو روایت ہی ہیں اور جو ہزاروں سالوں سے اسی معاشرے اور اسی سماج میں چلی آ رہے ہیں تو روایات پھیل رہے ہوتے ہیں اور غلام عباس ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسے سماج کا انسان تھا جو اس بدلتی ہوئی دنیا میں زندگی لے رہا تھا سانس لے رہا تھا زندگی بسر کر رہا تھا عزرین اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کا تعلق پاکستان کے قبائلی علاقہ جات جس کو پہلے فاتح کہا جاتا تھا اس سے ہے تو یقیناً ان کو پتا ہوگا کہ یہاں اس علاقہ یہ علاقہ اسی دور سے اب گزر رہا ہیں جس دور سے انیس سو نو میں ہندوستان اور پنجاب کے بیشتر علاقے گزر رہے تھے یعنی اس وقت انیس سو نو سے لے کر انیس سو پچاس یا ساٹھ تک ان علاقوں میں پرانی تہذیب مر رہی تھی اور اس کی جگہ نئی تہذیب لے رہی تھی یہاں ہمارے علاقوں میں یعنی فاتح میں ایسا کچھ ابھی ہو رہا ہے پرانے اقدار آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں اور ان کے جگہ جدید اقدار لے رہے ہیں مختلف جوہات ہے اس کی اب اس میں میڈیا سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے اس کے علاوہ اکثر لوگ اب دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں بھی سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ سیکھ کے آتے ہیں کچھ دیکھ کے آتے ہیں تو ان کے اسطور و طریقوں اور اثرات کا سوری جو ان کا کلچر اور ان کی جو تہذیب ہے ان کا بھی ان پر اثر ہو رہا ہے تو یہ تو خیر جملہ محترزہ کے طور پر میں نے یہ بات کی صرف آپ کو سمجھانی کے لیے کہ ایک تہذیب دوسرے تہذیب کی جگہ لے رہی ہو تو معاشرے اور سماج میں ایک حل چل سی مچ جاتی ہے ایک کش مکش سی پیدا ہو جاتی ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان اقدار کو فوراں ایکسپٹ کر دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان روایات یعنی نئے روایات اور نئی تہذیب کو قبول کرنے کے راہ میں مضاحمت کرتے ہیں اچھا اب آتے ہیں کہ ان کے جو افسانے ہیں ان کا فنیہ اور فکری جائزہ کیا ہے تو چند ایک جملوں میں یہ بھی بیان کرتے ہیں غلام آباس نے بڑی خوبصورت تھی اور غیر جذباتی انداز میں ایسے معاشری کی اکاسی کی ہیں یہ تو ان کی فکر ہے غلام آباس کے افسانوں کا موضوع کوئی نیا تو نہیں لیکن ان کے اندازی بیانیں انہیں نیا پناتا کیا ہے اس سلسلے میں ان کے افسانیں آننگی کی مثال دی جا سکتی ہیں دراصل وہ معمولی کو غیر معمولی بنانے والے فنکار ہیں وہ جذبات کے تابع نہیں کہانی کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو ان کا قلم غیر جانبداری اور تحقل کے تابع روا دوا رہتا ہے تو یہ ان کے جو افسانیں ہیں ان کا ذکر ان جملوں میں کیا گیا ہے انتہانی نقطہ نظر سے یہ جو آخری چند جملے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کی جو تصانیف ہیں یا جو افسانوی مجموعے ہیں ان میں آننگی، جاڑے کی چاندنی، کن، رس، دھنک، گوندنی والا تکیا وغیرہ وہ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یہ جو افسانہ ہے غلام عباس کا لکھا ہوا کتبہ ناظرین اس افسانے کو تحت اللفظ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے آج صرف اس کے مرکزی خیال پر بات کرتے ہیں اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے اس کا نام ہے شریف حسین جو کہ ایک لڑک ہے اور اس کے دل میں خواہش ہے نیا گھر بنانی کی خواہش ہے اور اس خواہش کی پیچھے پھر ہزاروں خواہشی ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یعنی اس کے لئے ترقی کی ضرورت ہے جب وہ ترقی کرے تو اس کی تنخواہ بڑھ جائے اور اسی تنخواہ میں وہ کوئی نیا گھر بنائے اور اس گھر کے باہر وہ ایک کتبہ لگائے جس کے اوپر اس کا نام کندہ ہو اس کا نام درج ہو تو اس میں انسانوں کے مجموعی نفسیات کا تذکرہ موجود ہے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کی منظر نگاری کی گئی ہے یعنی انسان کی جو چھوٹے چھوٹے خواہشات ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے خوشیہ ہوتی ہیں اور وہ خواہشات اور وہ چھوٹے چھوٹے خوشیہ اس کو کس قدر مطلب بے حال کر دیتی ہیں اس کی زندگی میں ایک تلاتم پیدا کر دیتی ہیں یہ چیزیں تو اس سبق میں بنیادی طور پر جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ ایک غریب گھرانے کا آدمی اس کی دل کے خواہشات کیا ہوتی ہیں اور سماج کی نائنصاف ہی دیکھے کہ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی پوری نہیں ہو سکتی تو ناظرین یہ اس کا مرکزی خیال تھا کل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کتبہ جو کہ افسانہ ہے اس کو تحت لفظ پڑھیں گے اور جہاں جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہو جہاں جہاں پر تشریح کی ضرورت ہو ہم وہو بھی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں ضرور بتا دیجئے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ واد